بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم سلی علی محمد کما تحب و ترظہ لہو لرن اسلام توری چینل کے معزز سامعین کرام السلام علیکم پہر دوستو لرن اسلام توری چینل آج کا جو عمل لے کر آیا ہے یہ اسم اعظم پر مشتمل ہے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ پاک کے وہ مبارک نام ہیں جن کو اگر پہلیا جائے اور رب کریم کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے جائیں تو دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے اور جو بھی مسئلہ ہو وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے حاجتیں پوری ہوتی ہیں دعائے قبول ہوتی ہیں مشکلات اور پرشانیوں سے نجات ملتی ہے زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسم اعظم جو ہے وہ ایک قیمتی خزانہ ہے پہر دوستو بہت ساری احادیث کے اندر جو ہے مختلف اسم اعظم بتائے گئے ہیں اور ان مبارک ناموں کو اپنی دعاؤں کے اندر لازمی پڑھنا چاہیے پہر دوستو جب انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے اور حرام کھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کی دعائیں جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اور مسائل حل نہیں ہوتے اور یہ وظائف جو ہیں بے اثر ہو جاتی ہیں انسان سوچتا ہے کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوتی وظیفے کرتا ہوں اثر نظر نہیں آتا تو اس کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے ایک آیہ کہ وہ کسی کی ناحق تلفی تو نہیں کر رہا کسی کے ساتھ ظلم و جبر کا سلوک تو نہیں کر رہا کیا وہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حلال کا کھاتا ہے کیا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے کیا جو ہے اس کی زندگی کے اندر ایسے گناہ ہیں جن سے اس نے توبہ نہیں کی تو پہلے دوستو ان سارے معاملات کو دیکھنا چاہیے بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندشیں اور رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں اور معاملات زندگی خراب ہوتے ہیں اور انسان کو نکامیوں کا مو دیکھنا پڑتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے سہر کر دیا ہے نظر بد لگ گئی ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا صرف انسان کے اپنے اعمال اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے جب بھی کوئی وظیفہ بتا جائے تو اس سے پہلے توبہ کریں استغفار کریں حلال کھانے کی کوشش کریں نماز کی پربندی اختیار کر لیں پھر وظیفہ کریں اور دیکھیں دو سے تین دن کے اندر ہی اس کے اثر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں فائدہ نظر آتے ہیں پھر چینل کے اوپر بہت سارے لوگ کومنٹس کرتے ہیں کہ انہوں نے وظیفہ کیا اور ان کو فائدہ ہوا ان کے مشکل دور ہوگی ان کی پریشانی حل ہوگی ہمارے بہت سارے وظائف نہایت ہی مجرب ہیں لیکن بہت سارے بہن بھائی ایسے بھی ہیں جن کے مسائل حل نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کو لازمی بڑھا دیں تاکہ وظائف کے اندر تاثیر پیدا ہو آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے دعا سے پہلے جو ہے یا دعا کے دوران جو ہے آپ نے ستائیس مرتبہ اللہ پاک کے ان تین مبارک ناموں کو پڑھنا ہے اول آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے یہ مبارک نام سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہوں گے وہاں سے دیکھ کر بہ آسانے پڑھ سکتے ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ زبانی یاد کر لیں تو بہتر ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو دعا مانگنے سے پہلے ان مبارک ناموں کا ورد کر لیں دعا شروع کریں ان مبارک ناموں کا ورد کریں پھر جو بھی آپ کی حاجت ہے مسئلہ ہے اس کے لئے دعا مانگیں صرف ستائیس مرتبہ سچے دل کے ساتھ پڑھ لیا کریں دل کے اندر تڑپ پیدا کریں دل کے اندر لگن پیدا کریں اور ستائیس مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ علیہ عزیز آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہوگی آپ کا جو مقصد ہے اس کے اندر آپ کو کامجابی ملے گی اور پریشانیوں جو ہیں وہ دور ہوں گی لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ہمارے وظائف کو وڈس اپ پر شیئر کریں ٹویٹر پر شیئر کریں فیس بک پر شیئر کریں تاکہ اور مسلمان بہن بھائی بھی ان سے فائدہ حاصل کریں ٹویٹر پر شیئر کریں